so hello and welcome guys آج ہم پھر سے کھلنے چاہ رہے ہیں پال وال یہ گیم ابھی اتنا زیادہ فیمس ہے نا کہ ہر کوئی اسے کھیل رہا ہے ہم دوبارہ سے کھیلیں گے اتنا تگڑا اور اتنا بڑا بیس میں نے بنایا ہے اپنے پالس کے لیے اور خود کے لیے اس پورے گیم کا ریوی میں دنوں گا آپ کو اس گیم کے اینڈ میں پورے کی پورے بیس کا ریوی دنوں گا کہ کہاں پر میں نے کیا بنایا ہے اور بہت ساری چیزوں کی گنجائش ابھی ہے اس سے پہلے آپ کو آپ کو بتانے والا ہوں اس سپیسیفک مٹیریل کے بارے میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے یا پھر اپنے بیس میں کوئی بھی نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے کیونکہ جتنے بھی پاورفل چیزیں ہیں نا وہ پاورفل چیزیں بنتی ہیں اسی پارٹ سے تو بھائی اس پارٹ کا نام ہے انشینٹ سیولیزیشن پارٹ یہ میٹریل اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہونا means آپ کوئی بھی تیکنولوجی بھری ہوئی چیز نہیں بنا پاؤ گے تبھر تیکنولوجی سے برپور اگر چیزیں آپ کو بنانی ہے جیسے کہ ایگ انکیو بیٹر ہو گیا اس کے لیے آپ کو دو انشینٹ سیولیزیشن پارٹ چاہیے ہوتے ہیں پر ایسی بہت ساری تیکنیکل چیزیں جو ہوتے ہیں ان کو اگر بنا ہو گیا تو آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہو گئے تو میں اپنے ڈیر کیو پر بیٹھ کر نکل گیا ہوں تھوڑی سا بھرمن کرنے کے لیے اور میں نا آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ پارٹ آپ کو کیسے کیسے مل سکتا ہے بھر اگر مان لو آپ نومل ایسے نکل ہو آپ نے کٹی پا مار دیا تو آپ کے سارے پوکیمون لیف سائیڈ اوپر آپ دیکھ پا رہے ہو سب بھی یہ سب پوکیمون کو ملا ہے پوائنٹ اور بھر اگر اسی پوکیمون کو آپ پکڑ لیتے ماننے کی جگہ تو بھی آپ کے سارے جو پوکیمون آپ نے کیری کر رکھے ہم میں ساتھ پورے بیس پر چھو ہیں سب کو نہیں ملے گا جو پوکیمون آپ نے کیری کر رکھے تو ان کو ملے گا تو ابھی جو لیمبل ہے اس کو پکڑنے کا ٹرائے کرتے ہیں 17% chances سے اور بھر یہ آگیا بھار کوئی بھی پوکیمون جو آپ پکڑتے ہو اور بھر بج آدھ آنے تو بھائی وہ ہوتا ہے بھائی وہ کسی بھی لیویل کا اٹیک کرتا آپ پہ یہ ایک لیویل کا تھا ایک جٹکے میں گیا اس کو بھی مہ دیتا ہے یہ بھی گیا بھائی یہ کیٹیوہ بھی جائے گا بھائی ایک ہی جٹکے میں گیا یہ بھی بھائی اوپر آپ دیکھ پارے ہو کہ اپنے سارے پوکیمون جو بھی آپ نے کیری کر رکھے سب کو ہمیں کیا کہتے ہیں بینیفیٹ ملتا ہے ہماری ہر ایک چیز کا یہ بھی کر رہا بھائی اٹیک کیسے کر رہا ہے تو بھائی کبھی کبھی میں نے یہ نوٹس کیا اگر آپ ایک کیٹیوہ پہ حملہ کرتے ہو تو آس پاس جتنے کیٹیوہ ہوں گے وہ آپ پہ اٹیک کر دیں کیونکہ وہ گروپ بنا کے چلتے ہیں یہ سب لوگ تو ایک پوکیمون پہ حملہ ہوگا تو دوسرا پوکیمون اٹیک کرتا ہے یہ بھائی بندو بھائی چارہوں ٹاپ ہینڈ کا بھی تو بھائی یہ ہمارا فاسٹ آور یہاں سے فاسٹ ٹرائیول کریں گے بھائی یہ میپ جب آپ دیکھو گے تو جتنے بھی راؤنڈ سرکل میں فوٹوز دیکھ رہی ہیں یہ ہیں بوس پوکیمون بھائی بوس پوکیمون کو جیسے جیسے آپ ہراتے ہو نا ہر بوس پوکیمون کے ہارنے پہ آپ کو ملتے ہیں انشینٹ سیولائیزیشن پارٹس بھائی وہ اتنی ضروری چیز ہے تو بھائی اس کے لیے آپ کو ٹرائیول کرنا پڑے تو ٹرائیول کر لینا سب سے پہلے میں چوز کر رہا ہوں چلیٹ کو چلیٹ جو ہے وہ گیارہ لیول کا پوکیمون ہے گیارہ لیول کا ہے تو بھائی میرے پال بہت سارے پوکیمون ایسے اب ہو گئے ہیں جن کا لیول 20-25 کے آس پاس ہے تو بھائی اگر ہونکا 20-25 لیول ہے تو اس کو ہرا دیں گے یہ سٹارٹنگ لیول کا پوکیمون ہے اس لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں کیونکہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور easily مجھے انچینٹ سیویلیزیشن پارٹ مل جاتا ہے اور اسی کو بیس بنا کر آپ بھی وہ سامنے دیکھیں بلو کلر کا بھی ایک سامنے چیزہ چل کے گئے وہی ہے ہمارا ایکچول پوکیمون چلیٹ یہ ہمارا لویس لیول کا بوس پوکیمون ہے جو کہ 11 لیول پہ ہے اب بھائی سب سے پہلے رینج میں آئے نا اس کو پوکیمون دو گا تو بھائی چلیٹ آگیا ہے سامنے کی طرف اور بھائی بلکل سیدھا خڑا ہوگا دیکھ رہا مجھے بھائی اس کی رینج میں نہیں گیا میرا وہ میری طرف آ رہا ہے اب ختم کرنے کا عاملہ آگیا ہے اور دیکھ رہے ہو اس نے ایسا اٹیک کیا اس نے 70% چلیٹ نکٹا دیا تھا پہلے اٹیک میں ایمین امیزنگ یار بھائی یہ پانکنگ اس نے سپنکنگ کر دی چلیٹ کی بھائی اور بھائی میرے پاس دو تگڑی بالس ہیں اور بھائی توڑوں چلی گئے یہ ویسٹ یار اب بیسی بالس اس کو پڑھنے کا try کرنا پڑے گا 13% chance اس نے نہیں رکے گا یار یہ 13% chance اس کو مار بھائی بھائی یہ میرے کو نپٹھائے گا اور بھائی حد مار کرنے تین اٹیک لگیں پنکنگ کو میرا پنکنگ 22 لبل پہ ہے اور بھائی چلیٹ تھا 11% پہ تو obviously double power ہے بھائی double power چھوڑو پنکنگ کچھ بھی نہیں اس نے پورا چلیٹ نپٹھا دی بھائی اور تب ہی میں نے دیکھا یہ دو ہاتھی لڑڑ رہے تھے میمورت بھائی ہاتھیوں کا لڑڑنے کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ ان نونوں میں سے ایک تو مرے گا ایک مرے گا تو کیا اس میں سے ancient civilization part گرے گا گرے گا تو ہم لے لیں گا اور نہیں گیرا تو بھائی اس کی power اتنی کم ہو چکے بھائی میں اپنا پوکمان چھوڑ کے اس کو مار دو گا سو لیٹس سی ان کی لڑڑی میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے پہ power دونوں کی کم ہے اس سے پہلے گنے سے مر جائیں لیٹس ٹرائے کیا پتہ ہم کس کو capture ہی کر پائیں لیکن ایسے جب 11 level کا چلیٹ نہیں capture ہوا تو بھائی پانتھس جو غصہ نا وہ میرے کو جلنا پڑے گا بھاگ گیا میں بلکل کونے والی پارڈی میں چھوٹا پتھر گھنا میں نے یہاں پر چھپ کے بچ سکتے ہیں میمورت نے ہم کو دیکھ لیا ہے بس تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں پر دیکھتے چاہتا ہے میمورت اوپلے اور بھائی کیا ہے یہ بھائی اس نے صرف ایک اٹیک کیا اور میں ختم جبکہ میں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی صاحب یہ تو عجیب تھا یار تو آپ کو پتے ہی اگر ایک پار آپ کی ڈیتھ ہو جاتی تو آپ ریسپاون ہوتے ہو بینا کسی میٹیریل کے جاپ کے پاس تھے اور بینا کسی کپڑ کے بچتے ہیں آپ کے پوکیمون جو کہ کہیں نہیں جاتے ہم پھر سے جا رہے ہیں چھلیٹ کے پاس چھلیٹ تو نہیں بات ہمیں وہ سارا سامن واپس گئے اپنے سارا زمان ڈھونتے ڈھونتے یہاں پر ہو گئی تھی رات اور یہاں پر پہاڑی نہیں چھتے پہاڑی پہاڑی کے کونے پہ گری میری پوٹلی یہاں پہ شاید بچ جائے گا ہاں بچ گیا یہاں پر 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 پہ کپڑے نہیں اور یہاں پر ہوگئی رات اور رات بہت سرد ہوتی ہیں اگر مجھے جلدی سے آگ نہیں ملی کپڑے نہیں ملی تو میری چھو ڈیتھ دوبارہ سونے والی آگ پہلے پہلے ہوگئے تیسری پوٹلی یہ ہوگئی ہے آگ جلائیں آگ جلانے کے لیے مجھے چاہیے دس وڈ میرے پہ پانچ ہی ہے پانچ ہی مجھے پیٹ میں سے دوبارہ تھے ایک دو تین فائیبر چار پہ پانچ پہ پانچ ہوگئی ایک آگ جلال لیتے اس سے پہلے کچھ ہو جائے پورا پورا سب سر دو چکا تھا آگ چلا بچ گیا کوئی پر بات نہیں کھانا پھا لیتا برینڈ دو پہ پھر سردی ہوگئی دور آگ جا ہوں اس میں سر لگ دوسری پوٹلی اٹھا ہوگئی بلکل کونے پہ دیکھ رو اس کو لینے کے جب پھر سکتا ہوگئی پہ ایک سب سے پہلے کپڑے پہنے تاکہ تھنڈ ختم ہوگئی تھنڈ ختم ہوگئی تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساتھ امپورٹن ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ایک تو ہے کہ بوس پوکیمون کو مارو یا پکڑ لوں آپ کو ملے گا دوسرا ہے کہ ایک سپیشل ٹائپ کا پوکیمون ہوتا ہے اس کو اگر آپ پکڑ لوں گے یا مار دو گے مار دو گے کا تو مجھے نہیں پتہ پکڑ لوں گے تو آپ کو پکڑ ملتا ہے سپیشل پوکیمون کون سے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے تھا اب کچھ ٹائپ آواز سنائی دے گی آواز دھیان سے سننا آپ آواز سنائی دے گی دے گی تو اسی آواز کے سہرے آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس پوکیمون کو چاروں طرف چمکدار روشنی نظر آئے جو اس کے اندر سے نکل رہی ہوگی چمکدار روشنی پیدا چلے گی یہ سپیشل پوکیمون ہے چھوٹے پوکیمون سے ایوال ہو رہے ہوتا ہے جیسے پوکیمون ہے پوکیمون سے دی رہا ہے چاروں طرف کس طرف سکتا ہے بیریز اٹھا لیتے ہیں بیریز کے ساتھ سکتا ہے مجھے سکتا ہے آ رہا ہے میچے کچھ پوکیمون سنے آ رہے ہیں جاتے ہوئے کیا اس طرف ہے نہیں اس طرف بھی نہیں نہیں روشنی کس طرف ہے اس طرف پار نہیں اس طرف normal پوکیمون سنے پیچھے روشنی روشنی آگی یہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہشاب کتاب ہے ہشاب کتاب نہیں ہشاب کتاب نیپالی اوہ یہ ہشاب کتاب لیکن ہشاب کتاب کو چھوڑ سائیڈ میں جائیں یہاں پر کچھ بیریز ہے یہاں یہاں پر ایک چھوٹا ہاتھ اور ایک تگڑے اٹیک نہیں کر سکتے آپ پہ یہ بہت easily پکڑے جانے والے پکیمون ہوتے 26% چانس تھے میں پول فکی اور بھائی مجھے مل گیا ایک بار میں بینا ایفرٹ کی مجھے مل گیا کوئی ضرورت کوئی دکھت نہیں بڑی اور اس سے مجھے مجھے ملا ایک سیولیزیزیشن پار اور بھائی ابھی آپ کو بتا کہ میں اس آئی لینڈ پر ہوں جہاں پر ہم نے last time چیلیٹ پکڑا تھا اور آپ ہو گئی ہے صبح میں آپ پانی ایدر سے کھائی جیسے کھانی کی ٹوکی ہے بھائی کھانا ملا اس میں برینڈ ملی اور کوئنس ملی آج کھانا روٹی کبڑا اور مکھان اس کے لاؤ اور کیا ہی کھانا ہوسکتا انسان کے لئے کچھ berries اٹھانے بعد میرا تارگیٹ سف سیمپل سا یہ کہ چھئیے 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 میں کوئی dark pokemon دکھایا بھی اس کا نام ہے depress کیونکہ یہ depress رہی 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 بھائی 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 دیپریشن تیراؤ دور اور depress سے بھی بھائی اٹک کرنے بھائی رہی یہ سارے pokemon بھائی لیکن یہ بھائی یہ بھائی 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 اور پھر میں نے چھوڑ دیا پھائی 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 تو ختم کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا چھئیے چھئیے بھائی چھئیے بھائی میرے گھر میں آگے لوگ لپیڈ جاتے مجھے بھائی فیلال بہت تگڑے تگڑے پارٹ جیسے ویپن میکن ماشین ہوگئی ان سب میں آپ یہ پارٹ ضروری ہوں گے تو اس کو ضرور آپ لے لینا یہ یہ چنکیلے پتھروں کا آریا ہے اس میں ملتے ہیں آپ کو اورے بہت ہی زیادہ اچھی دھاتویں بنتی ہیں اور کا جو ہیمر تھا بنا تھا جس کڑی گئی میں جو پتھا نہیں یہ بارے کچھ بہت وہ بہت تگڑی دھاتو ہے فیلال چلتے ہیں نیچے اپنے پوائنٹ پر یہاں سے چلیں گے سیتھ اپنے بیس پر چلیٹ میں نے پکڑ دیا ہے ایک پکڑ اور ایک سپر پکڑ اور پکڑ میں نے پکڑ جتنے بھی آپ یہ دیکھ رہے یہ الگ لیبل کے ہیں اوپر جو 40 35 لیبل یہ بہار کے لیبل 38 لیبل ہو گیا اور سارے پکڑ 30 لیبل سے اب آگ جانا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے بہت 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 یہ کھانے کی بککٹ جس در 101 ڈے ready 101 میں سے آدھے لے 50 50 لگا جاتا میں food bucket میں food bucket کیا ہوتی ہے جس میں آپ پکڑ کھانے 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 رہتے ہیں آپ کو کھلانا نہیں پڑتا اگر اپنے food bucket دیکھ پہ خترہ نہیں چھوڑ سکتا بھی خترہ نہیں کر سکتا ہے مرات کو چھوڑو اپنے پوکمان کو یہاں پر چھوڑتا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا and let's wait پاپس جا یہ آیا مار بھائی مار 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 میں نے دو تی میں مکے تو دھر دی گئے لیکن جو پانکنگ ہے نا وہ ہوتے گا بھائی صحیح ڈیمیج ایک ایک اٹیک میں بندہ کائب ہوتا سیدھا جترے بھی پوکمان یہاں پر کام کر رہے تھے وہ سارے آگئے ہیں یہ بہت تکڑا اٹیک تھا سارے سارے پوکمان ایک ساتھ لگ جاتے ہیں سیدھا آدھا اینیوی ڈیفیٹڈ میں گیٹ بند کر دیتا گھر کی لیڑا ہی گھر میں ہی رہ جائے یہیں پہ سب کو ٹھکانے لگا دیں پتہ ہی نہیں چلے ہو کیا ہوا نا گولڈ کوئنز وغیرہ میڈیم پال سول بہت کچھ چھوڑ کے گئے لوگ میرا آمار ڈیمیج ہو گیا جو میں نے اٹیک کرتے ہیں میرا آمار ڈیمیج کیا تھا آمار تو چلو بعد میں ٹھیک کر لیں گے خلال ہم سوٹے ہیں صبح اٹھ کے بات کریں گے تو بھائی یہ ہے ہمارا آشیا میں آپ کو پھولا ایک بار ہاؤسٹور دے دیتا ہوں آپ کے بعد یہ پوکمان ہیں بھائی آپ کو پیر زمین پر رکھنے پڑیں گے دو بار جم کرو پوکمان آن ہوگا چاؤ اوپر اوپر چھت اگر آپ دیکھو بھائی اتنی یوز چھت ہے یہ ہیں میری پوکمان جو میں نے انڈے میں لگائے ہوئے تھے یہ بھی بہت ضروری ہیں پہلے پوکمان بال سے ملا مجھے پوکمان آگ سے ملا مجھے پینکنگ دوسری سے ملا لوپون پھر تیسرے پوکمان باکس سے ملا مجھے ٹینزی باندھ رو پھر پھر مجھے ملی گرین ٹیل بہت ہی تغری پوکمان ہے اور بھائی لاس میں ملی فلوپی اگر آپ چھت دیکھ پارو بہت ہی huge ہے اس میں بہت پر فارمنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے فارمنگ میں ہم لوگ بیری فارمنگ یا ویٹ فارمنگ یہ کر سکتا ہے تو میں سکتا ہے اس بہت تگڑی والی جو چھتا ہے تنی بڑی اس پر پورے پر بیری فارمنگ اور دوسری سائیڈ والے پر ویٹ فارمنگ کر لو اگر یہ رہے گا اگر ہو گیا نا فارمنگ تو بھائی کسی بھی میرے پوکمان کو کھانے پر لائے نہیں ہونا پڑے گا بہت کھانا ملے گا ہم کو پر اس کے لئے بہت تگڑے سٹون چاہیے ہمیں سٹون کے لئے نیچے میں ٹھاکے تو اسے پتھر کی خطان لگائی بہت اسے کام کرنے کے پوکمون نہیں لگا ہوگا تو وہ بھی لگا جاتے ہیں بھی فود بکٹ میں چوالی سیکس ہیں ان کے پاس یہ ہے رینچ جس میں بہت ساری پوکمون کام کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ سرورت والا کو لگتا ہے یہ کیا کرنے آتا ہے چل بھئی چل 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 آگے بڑھا دے بھئی کرایا لگے گا ادھر آنے کا کرایا نہ دیتے ہوئے ہم جا رہے ہیں سیدھ یہ پتھر کی خطان یہ پوکمون لگانا کہ پتھر توڑتا رہے پتھر بیس کو ملتا ہے یہاں سے میں نے الیکٹرک والا پوکمون کر دیا ہے بند الیکٹرک والا پوکمون ہٹا دیا کیونکہ کچھ کام نہیں تھا یہ ہے کنگ پاکا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نیکس پیڈیو میں گرین ٹیل یہ بھی باس پوکمون ہے یہ جو سور ہے تیسرے نمبر پہ 19 لیول کا سور ہے بہت تگڑا پتھر توڑتا یہ ہے ایک دھاکا کھول دیتا یہ اس کو لگاتے سیدھا پتھر توڑنے پہ ویسے تو یہ آیا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوگی بھی پہلے تو یہ کھانا کھائے گا کام تو کرے گا نہیں نیچھا ڈا آگے دیتا اس کو لگایا کام دیکھ ہی نہیں رہا یہ کام بھی تا دیکھ ہی نہیں رہا کہہ رہا نہیں مجھے خود ہی کرنا پڑے بھائی دیکھ دو اس سیدھا فود باسکٹ پہ دیا ہے پیٹ بھرنے کے بعد دیکھنا اس کی سپیل آگے آپس اور بھائک دیکھو پھل بتھر توڑ رہا بھی ہے ابھی یہ بھائی اس کی سپیل کو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا یہ بتھر توڑے گا اور لیمبر اس کو اٹھا کے سیدھا سٹوریج باکس میں ڈال دے گی بیری نائیس تو پوکیمون ہمیں مل گئے ہیں پوکیمون ہمیں ملی گئے تھے ہمیں انشینٹ سیولیزیشن پارٹ بھی مل گیا ہے ابھی یہی ہے سب سے ایزیس طریقہ انشینٹ سیولیزیشن پارٹ کو حاصل کرنے کا پتھر یہاں پر جتنا بھی اکھٹھا ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا لیمبر اٹھا کے لگ دیتی تو میرے پاس کوئی جب میں ہے نہیں پر میں بیری لگا پارو پہلے اٹھارا میرے پاس سٹون تھے اب میرے پاس اٹھائیس ہے سب سٹون بڑھ رہے ہیں ایک پوکیمون لگا دے تو سٹون اپنے آپ بڑھ رہے ہیں تو بھائی اب یہاں پر اگ کمپلیٹ ہو گئے جب میں لگائے بچے اگ دیکھتا ہے اس میں مجھے ملا ملپکا الیکٹریک والے سے دیکھتا ہے مجھے ملی ہے ڈیزی سکوچنگ اگ اس سے ملی ہے فوکس پارک سارے اگز ہو گئے ہیں یہ ہے وہ ایڈیا جب میں لگانے والا ہوں اپنا بیری فارم پورے کے پورے چھتے بیری فارم لگانے والا ہوں اس کے بعد کھانے کی پربلم نہیں ہونے والی ہے میرے سب سے سٹون اب اتنے کٹھے ہوئے کہ ایک ہی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بن گیا اور میں ایک اور لگانے کا ٹرائے کرتے ہیں اگر سٹون آ گئے ہیں تو اس میں سیڈنگ کریں گیا اگر آپ سیڈنگ نہیں کریں گے آپ کے ایسے پوکیومن ہوتے ہیں جس کو اگر آپ آسائن کر دو گے تو وہ سیڈنگ بھی کرے گا وہ واترنگ بھی کرے گا اور اس کے بعد کھٹائی کا ٹائم ہے گا تو کٹ بھی جائے گا تو مطلب آپ کی پوری کی پوری کھیتی آٹومیشن پر چلنے والی ہے اور بھائی آپ کو اس کی ٹینشن لینی ہی نہیں ہے تو ایسے پوری چھت کو میں یوٹلائز کروں گا نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اسی کے بارے میں پھر پوری چھت پر لگا دوں گا بیری کے اور ویڈ کے پلانٹیشن اور میں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہمارا وہ کس حد تک اچھا ہو پاتا ہے ایک اور لگانے کے لئے پوری ویڈیو میں میں نے ایک بھی ایک بار بھی ایک سے ایک ریکوست نہیں کی ہے سبسکرائب کرانے کے لئے بات ان کیس اگر آپ کو ویڈیو پھسند آئیے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کر دینا لائک اور ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو میں کیا پھسند آیا اگر آپ کو ایک گیم چاہیے مجھے میسج کرو آپ کو گیم مل جائے گا فری میں میں بھی فری میں کھیل رہا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اپنے گزالوں کو رکھو جان بائی بائی